اب شروع ہونے جا رہا ہے دیش کا سب سے بڑا مقدمہ آپ کی عدالت رجت شرمہ کے ساتھ نمستار آپ کی عدالت میں آپ کا سواگت ہے آپ کی عدالت میں آج پیش کریں گے ایک ایسی شخصیت کو جسے جب جب آپ نے ٹی وی پر دیکھا آپ نے بہت پیار کیا بہت سمان دیا ایک ایسی بہو جسے پورے دیش نے بہت پیار کیا اور وہ بہو جب راجنیتے میں اتری اور اب ٹی وی کی ڈیبیٹس میں دکھائی دیتی ہیں تو اچھے اچھے لوگ کے چھکے چھٹا دیتی ہیں پلیز ویلکم دیش کی سب سے لوگ پریے بہو سمرتی ایرانی اور سمرتی ایرانی پر آج کے اس مقدمے کے لیے جج کے طور پر ہم نے امرتد کیا ہے سینئر جرنرلسٹ ایچ کے دعا کو اس سے پہلے کہ آپ کے عدالت میں الزامات اور سوالات کا سلسلہ شروع کریں آج کے جج ایچ کے دعا کے اجازت چاہیں گے آج کی کاروائے شروع کرنے کے لیے اجازت ہے اور اس سے پہلے کہ پہلا الزام لگے سمرتی ایرانی پر ایک نظر ڈالیں گے ان کے ٹی وی اور پولیٹیکل کریر پر ٹی وی پر سمرتی ایرانی کی لوک پریتا ایسی تھی کہ دیش بھر میں ساس اور بہویں تلسی کے ساتھ روتی تھی اور تلسی کے ساتھ ہستی تھی ٹی وی سٹار سمرتی ایرانی کی دوسری پہچان بنی بی جے پی کی تیز ترار پروکتہ کے روپ میں سمرتی ایرانی نے دو ہزار تین میں بی جے پی جوائن کی دلی میں چاندنی چوک سے چناو لڑا اب سمرتی ایرانی گجرات سے راجے سبح کی ممبر ہیں سمرتی ایرانی کو نریندر موڈی کی کور ٹیم کی ممبر میں گنا جاتا ہے بی جے پی کی وائس پریزیڈنٹ سمرتی ایرانی آپ کی عدالت میں اپنی پیروی خود کریں گی مقدمہ شروع ہوتا ہے آپ کی عدالت میں پہلا الزام سمرتی ایرانی پر آپ کی عدالت میں بی جے پی لیڈر سمرتی ایرانی پر الزام ہے کہ انہوں نے گجرات کی ترقی کے جھوٹے دعوے کیے سمرتی جی آپ گجرات سے ایم پی ہیں بڑی وقالت کرتی ہیں آپ نریندرمودی کی ان کی سرکار کی لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اربیند کے جریبال گئے گجرات میں انہوں نے ٹیسٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ سارے کے سارے جو وقاس کے دعوے ہیں بلکل جھوٹے ہیں گجرات میں وکاس کتنا ہوتا ہے انسان کا اس کا ایک پرمان ماتر آپ اربین کے جریبال میں ہی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ دلی میں گھوم رہے تھے ویگنار میں لیکن گجرات سے لوٹے تو پرائیویٹ جیٹ میں گجرات میں سواست کے ساتھ ساتھ آرثک سواست کے ساتھ ساتھ انسان کا نیجی سواست بھی اتنا اچھا ہے کہ کے جریبال جی تو دلی میں خانستے تھے وہ گجرات میں جا کر اپنی خاصی بھول گئے سورتی جی ان کی وہ چپچی ہے میرے پاس میں جو انہوں نے نرین موڈی کے لکھی ہے وہ تو ملنا چاہتے تھے اور موڈی جی ان سے ملے نہیں جو اچھی نیت کے ساتھ آئے سوالوں کے جواب دھوننے کے لیے ان کا ہم لوگ سواگت کرتے ہیں لیکن جب انسان کی نیت میں کھوٹ ساف سارویجنک دکھائی دیتی ہے تب انسان کیا کرے اور اس کا ایک اور پرمان میں آپ کو دیتی ہوں کے جریبال جی ایک پولیٹیکل سٹنٹ کرنے گجرات گئے تھے اور اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ ملنا چاہتے تھے تو پرشنی اٹھتا ہے پھر انہوں نے دلی میں ایک لائیو آڈینس کی بیچ میں سمیں پہلے سے ہی نردھارت کیوں کر دیا اس کا مطلب ساف تھا کہ کیجریبال جی جانتے تھے کہ میں اپنے ساتھ کچھ میڈیا کے بندوں کو لے جاؤں گا تھوڑا بہت احمد آباد میں تماشا کروں گا کیونکہ میری پرارتھ مکتہ سوالوں کے جواب ڈھونڈنا نہیں تھا میری پرارتھ مکتہ تھا کہ میں دیش کی راجدھانی میں آ کر کانکلیو میں بیٹھ کر موڈی جی کو گالی دوں گا اور اگر تھوڑا وقت بچے گا تو دلی آ کے واپس کھاسوں گا لیکن یہ جو انہوں نے کہا کہ لگو ادیوگ بند ہو گئے ہیں چھپن آزار چھوٹے ادیوگ بند ہو گئے ہیں بڑی لمبی فیرست ہے ان کی پلاننگ کمیشن کا ایک آٹھ مارچ کا لیٹر ہے آج میں چاہوں گے کہ اگر وہ لیٹر بھی میں ارون کیجریبال جی کو دے دوں تو جا کر اس لیٹر سے سنتوش کر سکتے ہیں کہ گجرات میں نہ صرف آرثک وکاس ہوا ہے بلکہ سماج میں بھی ہر ورگ کا وکاس کرنے میں نریندر بھائی سکشم رہے ہیں لیکن ارون کیجریبال جی نے اپنے جرنی کی شروعات کی تھی یہ کہہ کر کہ وہ بھرشتاچار کے خلاف ہیں ایک پرشن دلی کی جنتا اور خاص کر آج جو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں وہ بار بار ارون کیجریبال سے کر رہے تھے جس کا جواب آج تک نہ جنتا کو ملا ہمیں تو بلکل ہی ملنے کی اپیکشن نہیں ہے وہ یہ ہے کہ جس کانگریس پارٹی نے دیش میں بھرشتاچار کو پریبھاشت کیا اس کانگریس پارٹی کا سمرتھان اتنی آسانی سے لے کر سرکار کیوں بنائی ارون کیجریبال میں ارون کیجریبال یہ نہیں بولتے کہ گاندھی پریوار کی جو کانسٹیٹوئنسی ہے وہاں پر دس سال میں 855 فیکٹرییاں بند ہو گئے ہیں آج تک ان کے خلاف تو ہم نے ان کا کوئی دھرنا نہیں دیکھا 8 فروری 2014 کو بارڈولی میں راہول گاندھی گئے تھے اور انہوں نے exactly وہی الزام لگائیں جو ارون کیجریبال نے اپنے لیٹر میں لکھے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کانگریس پارٹی راہول گاندھی کے مادھیم سے ایک اچھا کیمپین نارندر مودی کے خلاف ماؤنٹ نہیں کر پائی جس کانگریس پارٹی کو لگا کہ راہول گاندھی راجنیتک سطر پر بیکار ثابت ہو رہے ہیں وہی کانگریس پارٹی اب انہی پرشنوں کے مادھیم سے کہ جیوال کا سہرہ لے رہے ہیں تو راہول گاندھی جو بار بار ایک تو بیچارے almost بول پاتے ہیں اور جب بولتے ہیں تو بھی صحیح نہیں بولتے ہیں آج کل تو کافی بولتے ہیں کبھی کلیوں سے ملتے ہیں بجدوروں سے ملتے ہیں اگر اتنا بولتے ہیں اور ان کی اگر بولنے میں اتنی چھمتا تھی اتنی شکتی تھی راجت جی تو میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ان میں ہنر ہوتا تو کانگریس پارٹی انہیں پردھان منتری کے امیدوار کے روپ میں دیش کے سامنے پرستت کرتی لیکن راہول گاندھی تو مقابلہ کرے رہے ہیں نریندر موڈی کا کہاں مقابلہ کر رہے ہیں پورے دیش میں مقابلہ ہمیشہ برابر کے لوگوں میں ہوتا ہے چلیے آج میں آپ کی عدالت کے مادھیام سے کانگریس پارٹی کے دوار پر ایک چنوٹی رکھتی ہوں نریندر موڈی سے مقابلہ چھوڑیے مجھے سی کارکرتا سے مقابلہ چھوڑیے راہول گاندھی میں دم ہے تو وہ آپ کی عدالت میں آئے رجت شرما کا مقابلہ کرے جنتہ کی سوالوں ایسی جگہ آئے جہاں پر نہ انٹرویو فکس ہوگا نہ انٹرویو کا پرینام فکس ہوگا آئیں گے میں نے ان کو انکو انکو بھیجا ہے ابھی تک جواب نہیں سناب کا موقع ہے بہت سارے الزامات میرے پاس میں ہیں ہم ایک بریک کے لکھیں گے اور بریک کے بعد آپ کی عدالت میں اس پرتی رانی پر جنتہ کے سوالات اور الزامات کا آئی کرنا ہے ٹیلیویزن پر پہلی بار ہم نے رجت شرما کو دیکھا تھا اور آپ کی عدالت شروع ہوا تھا تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ سب سے چھوٹی بہن نے کہا تھا کہ لوہا تب مانے انسان کا جو آپ کی عدالت میں بلائے جاتے ہیں ویلکم بیک آپ کی عدالت میں آج ہم مقدمہ چلا رہے ہیں پھاتی جنتہ پارٹی کی نیتہ سمرتی ایرانی پر آپ کی عدالت میں اگلا جزاں آپ کی عدالت میں بی جے پی لیڈر سمرتی ایرانی پر آروپ ہے کہ یہ اتی مہتوہ کانگچی ہیں سمرتی جی آج کل دلی میں بہت اس بات کی چرچہ ہے کہ اگر نرے نرمودی پردھان منتری بنے تو سمرتی ایرانی منتری ضرور بنے گی سرکار میں اسی دلی میں میں پیدا ہوئی پلی بڑھی جب پیدا ہوئی تب ماتا پتا کے پاس سر پر چھت نہیں تھی اور جب رہنی کی جگہ ملی تو منیرکہ میں ایک تبیلی کے اوپر بھینس کی تبیلی کے اوپر جگہ ملی اس دلی میں میرا ایک ماترہ سپنا تھا وہ یہ کہ میں جیون میں ایک ایسی فیلڈ میں جاؤں جہاں پر سفارش سے مجھے کبھی نوکری نہ ملے میں نے اپنے آس پاس بہت سارے لوگوں کو دیکھا تھا جو کہتے تھے پتہ ہے میرا باپ کون ہے مجھے وہ کلچر بلکل پسند نہیں تھا اس لئے میں میڈیا میں آئی کیونکہ میڈیا میں آپ کا کوئی مائی باپ نہیں ہوتا یہ سچ ہے کہ انیس سائل کی عمر میں آپ نے پترکار جنرلیس بننے کی کوشش کی تھی سولہ سال کی عمر میں جنپتھ جو ہے دلی میں وہاں پر دن میں دو سو روپے کی پگار میں سڑک پر کھڑے ہو کر سامان بیچنے کے کام سے شروعات کی تھی اگر ایک پریوار کا گریبی سے اُبھرنا اگر ایک پریوار کا گریبی سے مدھیمورد تک پہنچنا over ambitious ہے تو میں ایسے اعظام کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی بس اتنا کہہ سکتی ہوں کہ آج میں جس مقام پر ہوں مجھے اس بات کا فکر ضرور ہے کہ چاہے وہ میڈیا ہو چاہے وہ راجنیتی ہو میں نے آج تک کسی کے سہارے اپنے لیے جگہ نہیں بنائی کسی کے سہارے کے مادین سے جگہ نہیں بنائی اپنی محنت کے دم پر بنائی کسی کے سامنے آج تک ہاتھ نہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا شاید اس دنیا میں میرے پریوار کو چھوڑ کر کوئی انگلی اٹھا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ شرطی رانی کو بنانے میں ہمارا بہت بڑا ہاتھ ہے مجھے لگا مجھے بس اتنا لگا کہ میں کافی خوش نصیب ہوں کہ مجھے بھگوان نے کم سے کم اس انگھرش کی بیلا میں موقع تو دیئے کہ میں اپنے ہنر کے مادھیم سے اپنے آپ کو پروو کر سکو تو اگر کسی کو شرے جائے گا تو بھگوان کو جائے گا پریوار کو جائے گا ایک تک اپور کو جائے گا کیونکہ اس نے مجھے رونا سکھایا ٹی وی پہ میکڈونلز میں آپ نے جھاڑو پہنچا لگانے کا بھی کام کیا زندگی میں جی نوکری نہیں تھی میرے پاس اور انت کے دو سو روپے بچے تھے اور میری بہن نے کہا تم ہر بار نوکری کیا اشتیحار دیکھ کے جاتی ہو انٹرویو کے لیے تمہیں نوکری نہیں ملتی تم کیا کر کے گر بڑ آتی ہو آج میں تمہارے ساتھ چلوں گی تو میں نے اکھ بار میں دو انٹرویوز دیکھے تھے ایک مکڈونلز کا تھا اور ایک جیٹ ایر ویس کی لیے تھا تو تب تو ابھی اتنی موٹیوں تب تھوڑی پتلی سی تھی مجھے لگا کہ جیٹ ایر ویس میں ایرو سٹس بنوں گی تو بہت پیسہ ملے گا کم سے کم ایک مہینے کا گزارہ اچھے سے ہو جائے گا گئی جب میں وہاں آفیس میں تو ان لوگوں نے کہا شکل دیکھی ہے آپ کی نہ شکل ٹھیک ہے نہ آپ کی پسنالیٹی مائچ ہوتی ہے آپ کو ہم نوکری نہیں دے سکتے اور میری بہن نے کہا چل تجھے نہیں مل رہی میں ترائی کر کے دیکھتے ہوں میں نے کہا کر لے ترائی مجھے لگا مجھے نہیں مل رہی تو اسے کیوں ملے گی پتہ چلہ راجت جی اسے مل گئی نوکری اس کو دیکھتے بولا آپ کی پسنالیٹی بہت اچھی آپ آ سکتے ہیں ٹریننگ میں تو مجھے تھوڑا عجیب لگا کہ میں بڑی بہن ہوں میرے پاس نوکری نہیں ہے چھوٹی کی پگار پہ تھوڑا جینے والی ہوں تو ساتھ میں میکڈاللز کا ایک انٹیو تھا میں بہاں گئی اور میں نے کہا دیکھیں میں پڑی لکھی ہوں میں اچھا کام کر سکتے ہوں تو انہوں نے کہا مادم آپ تو دیر سے آئی ہیں کیونکی ساری نوکرییں چلی گئی ہیں ایک بچی ہے وہ آپ کے لائک نہیں ہے میں نے کہا کیا نوکری ہے تو انہوں نے کہا وہ جو ویلکم ٹو مکڈاللز کہتے ہیں جو ٹرید ہوتے ہیں موپ کرتے ہیں وہ نوکری بچی ہے میرے پاس اس وقت پیسہ تھا نہیں تو میں نے کہا جو بھی نوکری ہے بھائی صاحب دے دیجے کیونکہ میں پورا وشواس رکھتی ہوں کہ ایک دن ٹرید ہوتے دھوتے میں آپ کی مینجر ضرور بن جاؤں گی تو جب میں بہار آئی تمہیں ملی نوکری میں نے کہا ہاں ملی اٹراس ہوگی نوکری ملی لیکن اس لئے مجھے لگتا ہے رجت جی کہ جب کانگریس کے نیتا کہتے ہیں چائے والا تو ایک چائے والا پردان منتری ہے اور گجرات سے انہوں نے ایک ایسے ایم پی کو بھیجا جس نے جھاڑو پوچھا ورتن سے شروعات کی تھی so not that مجھے لگتا ہے کافی میں سوبھاگیشالی ہوں کہ جس انسان نے اپنے جیون کی شدوات تبالی کے اوپر ایک کمرے سے کی وہ آج آپ کی عدالت میں بیٹھی ہے نہیں میں آج میں آج I'm 37 years old I don't know how old you guys are you don't seem more older than 20, 21, 22 میں ہتنا کہنا چاہوں گے کہ آج سے شاید 20 سال پہلے تیلیویزن سیٹ کے سامنے میں سولہ کی بات کر رہی ہوں سترہ اٹھرہ کی عمر کے اسپاس ٹیلیویزن پر پہلی بار ہم نے رجت شرما کو دیکھا تھا اور آپ کی عدالت شروع ہوا تھا ہم تین بہنیں آئے گھر میں اور تینوں جب بیٹھ کے دیکھتے تھے اور آکانگشاوں کی بات کرتے تھے سپنوں کی بات کرتے تھے تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ سب سے چھوٹی بہن نے کہا تھا کہ لوہا تب مانے انسان کا جو آپ کی عدالت میں بلائے جائے تو آج کے اس انٹیویو میں میرا حشر کیا ہوگا جد صاحب میرے بارے میں کیا وہاں سے نرنے لیں گے مجھے نہیں پتا لیکن اتنا پتا ہے کہ اگر میری چھوٹی بہن اس وقت یہ انٹیو دیکھ رہی ہے تو میں کہنا چاہوں گے کہ مجھے فکر ہے کہ ماباپ نے ایسے سنسکار دیئے سنگٹھن نے ایسا ساتھ دیا کہ آج میں کٹ گھرے میں ہوں میں آپ کی چھوٹی بہن کو اور دشو بتانا چاہتا ہوں کہ جس دن آج آپ آپ کی عدالت میں بیٹھی ہیں یہ ایک احتیاس ایک دن ہے اکیس سال پہلے آپ کی عدالت اسی دن شروع ہوا ہے اور واقعے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے نہیں ہم تو ہوئے تھے آپ لوگ نہیں تھے میں اتنا ہی کہوں گی ویسے سیریل کو دیکھنے کے بعد کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میں ساٹھ ستہ سال کی ہوں کیونکہ میں نے سیریل میں بہت سپید تھے لیکن ہاں جتنا بھی جانی رہا رجل جی آج میں لگتا ہے اس جانی میں چار چاند اس لئے لگے کیونکہ میں یہاں ہوں سا تھاکیو پاکل جو لوگ سوال کچھنا چاہتے ہیں یہاں تھرڈ رو میں میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کاریر کے لئے پولٹکس کیسے سوچ کیا اور بی جی پی کو ہی کیوں چونا مجھ جیسی مہلا جو نہیں چاہتی کہ سفارش کی زندگی جی جائے وہ کبھی بھی کانگریس جیسی پارٹی میں نہیں ہو سکتی تھی جہاں پر راج نیتی بھی راحل گاندھی اور سونیا گاندھی کی سفارش سے چلتی ہو میرا ایک آئیڈیولوجیکل امبلیکل کورڈ ہے جو بی جی پی سے جڑا ہوا ہے بی جی پی کا جو سلوگن ہے of putting the nation first یہی میری اپنے جیون کی مانیتا ہے اور اس مانیتا کے آدھار پر میں بی جی پی کے سنگ ہوں لیکن یہ سچ نہیں کہ بی جی پی نے آپ کو اس لیے لیا تھا کہ پورے دیش میں آپ کی ایک بہو کی اور ایک ویدیشی بہو کے خلاف دیسی بہو کو میدان میں اتارا ہوں اگر ایسا ہوتا اگر ایسا ہوتا تو سال 2004 میں بی جی پی مجھے سونیا گاندھی کے خلاف چناو لڑاتی یہ کہنا بھی غلط ہے کہ بی جی پی انتظار کر رہی تھی کہ کب سرتی رانی آئیں گی ہماری پارٹی ایسا نہیں ہے ماں میرے سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے کلیرلی بتایا کہ جو بی جی پی ہے اس کا کلیر کٹ ایجنڈا ہے کہ ایٹ وانٹو سیدھا انڈیا از اکارپشن فری اتنی ادرنشتہ تھی تو جو دلی میں جو جنرلوگ پال بل کی جو ہوئی تھی اس میں بی جی پی نے بیک آؤٹ کیوں کیا اس میں اس کے فیوری موٹ کیوں نہیں کیا آپ کے پاس ایک تو جانکاری کا ابھاو ہے with all due respect ارون کیجری وال نے جب اپنی سرکار بنائی تب ان کے پاس گووننس کا کوئی اجنڈا نہیں تھا ارون کیجری وال واقعی میں اگر کرپشن فری دلی چاہتے تو انہوں نے جو اپنا چناوی مددہ رکھا تھا شیلہ دکشت کے خلاف ایف آی آر کرنے کا اور شیلہ دکشت کو جیل بھیجنے کا اس پر وہ پہلے کاریوائی کرتے دلی میں جو لوکا یکت ہے لوکا یکت کو اور ششکت کرتے ارون کیجری وال کے پاس یہ موقع بھی تھا کہ جس بل کی وہ بات کریں انہیں ایک constitutional mechanism کی طرح یا تو وہ ویدھان سبھا میں resolution لاتے یا تو وہ amendment لاتے یا اسے court میں چنوٹی دیتے لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ کیجری وال جی نہ کوئی constitutional دھارہ میں وشواس کرتے ہیں کیونکہ وہ خود کہتے ہیں کہ وہ anarchist ہیں نہ انہوں نے courts کا سہارہ لیا تو مجھے لگتا ہے کہ جو بھرم انہوں نے پھیلایا میرا نویدن آپ سے ہے کہ آپ اس کی victim نہ بنے آپ BJP نے جن لوگ پال بل ہو یا لوکا یکت ششکت ہو اس کے بارے میں جب ہم نے اترا کھنڈ میں سرکار بنائی تھی تب ایسا لوکا یکت کا بل پاس کیا تھا جس کی سراہنا ارون کیجری وال انہ اور یہ سارے movement کے جو نیترتف ہیں ان لوگوں نے بھی کی تھی سمرتی جی شاہد ان کے سوال کی بھاونہ یہ ہے کہ جب بھرستہ چار کے خلاف لڑائی لڑنے کا سوال آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ عام آدمی پارٹی بھرستہ چار کے خلاف لڑ رہی ہے اور BJP اتنی طاقت سے نہیں لڑ رہی ہے مجھے لگتا ہے یہ سب سے بڑا بھرم ہے کہ بھرستہ چار کے خلاف BJP نہیں لڑ رہی ہے کیونکہ چاہے وہ توجی کا گھوٹالہ ہو چاہے وہ کامن ویلز گیم کا گھوٹالہ ہو چاہے وہ کوئلا کا گھوٹالہ ہو ان ہر مددوں پر ان ہر وشیوں پر آپ نے سنصد میں اور سڑک پر بھی BJP کو آواز اٹھاتے دیکھا ہے ہر رات جب آپ مجھے ٹی وی چینل پر ڈیویٹ کرتے دیکھتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی سکیم کے سندرب میں ہی دیکھتے ہیں تو یہ کہنا کہ BJP نے بھرستہ چار کے خلاف آواز نہیں اٹھائی سرا سر غلط ہے لیکن ایک یہ بھی سچ ہے کہ عام آدمی پارٹی نے جان بوچ کر اس تنتر کا سہارا لیا ہے تاکہ وہ اپنی راجنیتی کر سکیں اور اگر واقعی میں وہ بھرستہ چار کے ویروڈھی تھے تو انہوں نے کانگریس کے ساتھ ہاتھ ملا کر دلی میں سرکار چلانے کا پریاست کیوں کیا اس کا جواب مجھے عام آدمی پارٹی سے نہیں مل رہا ہے لیکن اس کا جواب مجھے آج تک نہیں ملا اگر بھرستہ چار کے خلاف BJP لڑتی ہے تو یدی ہیروپا کو پارٹی میں بھاپس کیوں لیا یدی ریپا جی کے خلاف یدی ریپا جی کے خلاف جب آروپ آئے تب بھارتی ایجنتہ پارٹی بھلی بھاتی جانتی تھی کہ اگر ان کو ہم کہیں گے مکھے منتری پج سے آپ نیچے آئیں اسطیفہ دیں تو ہمیں چناؤں میں اس کا نقصان ہونے والا تھا یہ جانتے ہوئے بھی پرمانکتہ سے بھارتی ایجنتہ پارٹی نے یدی ریپا جی سے کہا کہ آپ مکھے منتری کا پج چھوڑ دیجئے اور آپ پہلے جا کر کوٹ او لاؤ میں یہ ثابت کیجئے کہ آپ نردوش ہیں یدی ربا جی نے مکھے منتری کا پج چھوڑا ہم چناؤں ہار گئے ہماری پارٹی بکھر گئی پھر بھی اس بات کا پرمان دینے کے لئے کہ ہم رشتہ چار کے خلاف ہیں ہم نے یہ راجنیتک لاؤس اپنایا اب یدی ربا جی کوٹ میں جا کر اپنے اوپر جتنے الزام لگے ہیں ان سے بری ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نردوش مجھے کوٹ ثابت کر رہا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ میں پارٹی میں آنا چاہتا ہوں بینہ کسی بینہ کسی ڈیمانڈ کے کہ مجھے کوئی پد ملے یا مجھے کوئی ایک بڑی گریمہ میں آپ جگہ پر پہنچا دیں تو آپ مجھ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو کیجری وال آروپ پرتیاروب کی راجنیتی کرتے ہیں جو کانگریس کے برشت نیتہ آروپ پرتیاروب کی راجنیتی کرتے ہیں وہ ایک ایسے ویکتی سنگٹھن پر انکوش لگائیں گے اور انگلی اٹھائیں گے جنہیں کوٹ پرمانت کرتا ہے کہ وہ نردوش ہیں جو شری راملو ہیں ریڈی بردس کے بلکل بھائی کے طرح ہیں جنہوں نے پارٹی چھوڑی تھی اب چناو کے موقع پر کرناٹک میں ان کو بھی پارٹی میں شامل کیا پارٹی میں اس چناو کی بیلا میں اگر اب آندر پردیش میں جیسا ہوا پورندی شری دیوی آئی ہیں اور ہم سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اگر پارٹی میں وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جو کانگریس سے تنگ ہو چکے ہیں تب میں نے کانگریس کی ایک نیتی دیکھی ہے کہ جب تک آپ ہمارے ساتھ ہیں تب تک آپ سیکلر ہیں تب تک آپ صاف ہیں اگر آپ بی جے پی کے ساتھ جاتے ہیں تب آپ بھرشتے ہیں تب آپ میں کوئی کمی ہے تو اس کا جواب تو رجل جی مجھے لگتا ہے لیکن بی جے پی بھی تو گنگوتری نہیں ہے اس میں آکر کے آدمی شد ہو جائے رجل جی اس کلیوگ میں گنگا ماں اپنے آپ میں اتنی مہلی ہو چکی ہے تو ہمارا تو پریاست یہ ہے کہ جیسے اوما بھارتی جی کہتی ہیں کہ سرکار کے پریاستنوں سے نریندر بھائی کے نیترتف میں ماں گنگا کو بھی ہم شد کر سکیں ایسا اشیرواد میں آپ کی عدالت میں آپ سے اور جنتہ سے مانگتی ہوں ایک اور بریک کے لئے میں رکھنا ہے اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں اس پر تیرانی پر اعزامات اور سوالات کا ایک اور دور آج جس پرکار کی اعزام یہاں رجل جی لگائی جا رہے ہیں اور جو جو ٹیگز آپ میرے لئے استعمال کر رہے ہیں اس میں آپ رجل شرمہ کم اور ایک ساتھ زیادہ نظر آتے ہیں ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آج ہماری مہمان ہیں دیش کی سب سے لوگ پریے بہو بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا سمرتی رانی آپ کے عدالت میں اگلا اعزام آپ کی عدالت میں بی جے پی لیڈر سمرتی ایرانی پر آروپ ہے کہ یہ چڑھتے سورج کو سلام کرتی ہیں اب سپرتی جی یہ اعزام میرا نے ایکنومک ٹائمز میں آپ کی پروفائل چپی اور اس میں لکھا کہ جب اڑوانی جی بڑے لیڈر تھے تو آپ اڑوانی جی کے ساتھ نظر آتی تھی اب نریندر موڈی بڑے لیڈر ہو گئے تو آپ ان کے ساتھ نظر آتی ہیں تو جس کے سورہ چڑھ رہا ہوں تو اسلام ایسے آج جس پرکار کی اعزام یہاں رجت جی لگائی جا رہے ہیں اور جو جو ٹائگز آپ میرے لئے استعمال کر رہے ہیں اس میں آپ رجت شرما کم اور ایک ساتھ زیادہ نظر آتی ہیں اتنا ہی کہوں گے یہ آج تک بات سارواجنک نہیں ہوئی ہے آج میں کھلاسہ کر دیتی ہوں اڈوانی جی میرے لئے ماتر میرے سنگٹھن میں ایک ورشت نیتا نہیں ہے ان کی پتری پرتبھا میرے سب سے قریبی دوستوں میں سے ہے میں نے آج تک یہ بات جگ جاہر نہیں کی ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس کا میرے راجنیتے کی اثارواجنک جیون سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور اگر اپرچونیزم کی بات آپ نے کہی ہے اب جب سہیلی کی پتا خود 2009 میں پرائی منسٹریل نومنی تھے اگر میں واقعی میں اپرچونیزم ہوتی تو 2009 میں لوگ سبھا کا چناؤ لڑ سکتی تھی میں نے نہیں لڑا میں نے چاہا کہ میں سنگٹھن میں کام کروں تو جو لوگ میرے بارے میں اور کچھ نکال نہیں سکتے وہ لوگ شاید ایسے ایسے ٹائگز لکھتے ہوں گے کسی نہ کسی لیکھ میں اور جب میں راجنیتی میں آئی تب میں اس بات کے لئے پوری طرح سے تیار تھی کہ میرے دامن پر کوئی نہ کوئی کیچڑ تو اچھالا جائے گا لیکن یہ بھی ستیہ ہے سنگٹھن میں ہم نے سیکھا ہے کہ جتنا کیچڑ اچھالوگے اتنا ہی کمل کھلے گا جب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں ساس کی طرح بہو سے پوچھ رہا ہوں تو میں یہ بھی اس اخبار میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ نریندر موڈی کی ٹیم کی سوشما سواراج ہے مجھے لگتا ہے مجھے اور تیس جنم لینے پڑیں گے سوشما جی کے سطر تک پہنچنے کے لئے سوشما جی کا نیتریتو اپنے آپ میں انوخہ اسی لئے ہے کیونکہ آج میں جس مقام پر ہوں وہ سنگٹھن میں آرکشن کی وجہ سے ہوں یہ بھی ایک ستیہ ہے اور یہ آرکشن سنگٹھن میں تب آیا جب راجنات جی نے سوشما دیدی اور بہت سارے ہمارے ورشت نیتریتو کے ساتھ یہ ٹھانا کی صرف مہلہ آرکشن پر سارویجنک چرچہ کرنے سے ہی بدلاؤ کی دشا میں ہم لوگ نہیں چلیں گے ضروری یہ تھا کہ ہم اپنے سنگٹھن کے سمیدھان کو خود بدلیں اور تیس پرسنٹ آرکشن مہلاؤں کو سنگٹھن میں دیں تو سنگٹھن میں آرکشن کی وجہ سے میرا پرموشن پردیش تر سے لے کے راشتری اس تر تک ہوا لہن سوشما جی کا جو ایک پورا کاریکال رہا ہے ایک پوری جھنی رہی ہے وہ بینہ کسی ریزرویشن کے سہارے کے رہی ہے تو میرے لگتا ہے کہ ہم دونوں کے بیچ میں تلنا بھی سورج کو دیا دکھانا ہے اب ایک بات جو چھپیئی ہے میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں میرے بار میں اچھا اچھا جو چھپتا ہے وہ کبھی نہیں پڑھتے اب میں اچھا ہی پڑھنے والا تھا اس میں لکھا ہے سمرتی رادنیتی میں اتنا آگے آگئی ہیں کہ انہوں نے رادنیتی کی خردری زمین پر خود کو اچھے طرح ستھاپیت کر لیا ہے انہیں موڈی بریگیٹ کی سب سے اگوا مہلا بتایا جا رہا ہے یہ تو اچھی بات ہے نہیں مجھے لگتا ہے کہ اس پرکار کے پریبھاشا کو کرنا بھی غلط ہے لیکن ایک کانٹروورسی آپ کو لے کر جو کبھی بھولتی نہیں ہے یہ بارہ دسمبر دوہزار چار کی بات ہے آج آپ ہر جگہ نرینرموڈی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں ابھی آپ نے بہت تعریف کی نرینرموڈی کی لیکن صورت میں آپ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا تھا دنگوں کے بعد نرینرموڈی کو میری سمرتی میں وہ سمرتی ہے میں جنتوں کو یاد دلا دوں کافی پرانی بات ہو گئی بارہ دسمبر دوہزار چار کی دوپیر صورت میں اس مرتی رانی نے کہا دنگوں کے بعد نرینرموڈی کے مکھی منتری بنے رہنا شرمناک ہے اور اگر وہ اسطیفہ نہیں دیں گے تو میں پچیس دسمبر کو اٹیل بہری باجپی کے جنت دن سے آمران انچن پر بیٹھوں گی یہ میرا تھاس اور اسی دن رات کو مبئی پہنچ کر آپ نے کہا کہ میں انکنڈیشنل بینا کسی اپس لیتی ہو لیکن ایک اور چیز انکنڈیشنل تھی جو آپ نے بولی نہیں تو کچھ آپ کے لئے بھی چھوڑ رہا ہوں میں اس انکنڈیشنل میں ایک اپولوجی بھی تھی ایک اپولوجی اس لئے تھی کیونکہ میرے سنگٹھن نے مجھ سے کہا کہ آپ اگر پروپوگینڈا کی وکٹم بننا چاہتی ہیں اگر آپ ستھے کیا ہے اسے نہیں دیکھنا چاہتی ہیں تو آپ جو کہتی ہیں اس پر آپ قائم رہے اور اگر آپ کو ستھے کے آدھار پر سنگٹھن میں جڑے رہنا ہے تو آپ تتھے دیکھئے گجرات دنگو کے بارے میں اور پھر کوئی نڑنے لیجئے بار بار ناریندر موڈی پر یہ آروپ لگایا جاتا ہے کہ ناریندر موڈی کافی سٹبون ہے ناریندر موڈی کبھی کسی کو ماف نہیں کرتے ناریندر موڈی نے کہا کہ وہ اپنے ویروڈیوں کو یا تو چپکرا دیتے ہیں یا ان کو مروا دیتے ہیں میں ایک جیتا جاگتا پرمان ہوں ناریندر موڈی کی ادھارتہ کا ان کا قد اتنا بڑا تھا رجر جی کہ اگر وہ چاہتے تو سنگٹھن میں میری جو گتی ہے یا تو وہ سماپتھ ہو سکتے تھی یا تو میں کیا پرکھوں گی ہندوستان کی عدالتوں نے انہیں پرک کر ایویڈنس کی آدھار پر نردوش ثابت کیا میں آج وہ کہتی ہوں جو میں نے ناریندر بھائی کے سامنے کہا میں نے ناریندر بھائی سے کہا کہ جب لوگ پتھر مارنے کو تیار تھے تب اس میں سے ایک پتھر میں نے بھی مارا لیکن آپ نے وہ پتھر لے کر سفلتا کی سیڑھی بنا دی اور اس سیڑھی پر خود بڑھنے کے ساتھ ساتھ مجھے سے کارکرتاؤں کو بھی آگے بڑھایا تو ان کی یہ ادارتہ کا پرتیق ہے اور اگر ان کے پاس وقت ہے مجھے نہیں پتہ اگر آج وہ آپ کی عدالت دیکھ رہے ہیں تو میں ایک بار پھر ساروڑنیک روپ سے انکنڈیشنلی ان کی ادارتہ کے لیے انہیں دھنیوات دیتی ہوں ان کا بڑھپن دکھانے کے لیے انہیں دھنیوات دیتی ہوں اور مجھے معاف کرنے کے لیے انہیں دھنیوات دیتی ہوں مہیلا دیواز ہے آج اور آج کے دن دیش بھر میں وشو بھر میں میسیج جاتا ہے کہ مہیلا کا سہیوگ کرنا چاہیے جاتا ہے کی نہیں رجت جی اپنے آپ میں انوک ہیں مہیلا دیواز کے دن انہوں نے عورت کو میٹھے سوال پوچھ رہوں دیکھیں رجت جی تیر میٹھا ہو یا تی کھا چھوڑا جاتا ہے آکرمن کرنے کے لیے ایک اور بریک کے لیے میں رکھنا ہے اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں سپریتی رانی پر التامہ اور سوالات کا ایک اور دور میں اپنی مہنت سے جہاں بھی رہوں گی کم سے کم اتنا آشوست رہوں I'll do my best Welcome back آپ کے عدالت میں آج میں سوال پوچھ رہے ہیں صفائی مانگ رہے ہیں سپریتی رانی سے آپ کے عدالت میں اگلا ایسا آپ کی عدالت میں بی جے پی لیڈر سپریتی رانی پر الزام ہے کہ انہیں جلدی غصہ آ جاتا ہے سپریتی جی آج تو آپ بہت مسکور آکے پیار سے بات کر رہے ہیں لیکن میں نے سنا کہ بہت جلدی غصہ آتا ہے ایک دم شارٹ ٹیمپر ابھی آیا کتنے بھلا ایک ٹیپ ہے اگر آپ وہ چلائیں گے تو شاید جنتا کو لگے گا کہ مجھے واقعے میں غصہ آتا ہے آپ کو اگر یاد ہو باندہ میں ایک لڑکی کا بلاتکار وہاں پر ایک بی ایس پی کے ایم ایل اے نے کیا تھا اور میں وہاں اس پیڈتا سے ملنے جا رہی تھی تو جا کر دیکھا گاؤں میں جس گھر میں وہ لڑکی ہے اس گھر کو چودہ پولیس والوں نے گھیر رکھا تھا جن میں سے چار نشے کے حالت میں پورے کے پورے دھوت تھے اور دن کے اجالے میں نشے میں تھے اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب میں اس لڑکی سے ملے تو اس نے مجھ سے صرف اتنا کہا کہ میں اپنے گھر میں بندی بن گئی ہوں آپ مجھے پلیس کچھ بھی کیجئے باہر نکالیے اور اس دوران رجل جی مجھے بہت گسا آیا تھا تو میرا ٹیمپر تب لوگ دیکھتے ہیں جب مجھے لگتا ہے انیائی کی پراکاشتھا ہو گئی ہے تب مجھے ضرور گس آتا ہے یہ میں آج پہلا الزام آپ کا سویکار کر رہے ہوں انیائی ہوتا ہے جھوٹ بولا جاتا ہے کسی بڑے پر جب کوئی بتمیزی سے بات کرتا ہے یہ میری ایک دکھتی رگ ہے میں سوری لیکن گھر کا یا سماج میں کوئی وردھ ویقتی ہو اس کے ساتھ بتمیزی کی جاتی ہے تو میری پیشنس کا باند بہت جلدی ٹوٹ جاتا ہے تو لڑکی اور بڑے ان دو چیزوں میں اگر کوئی بدتمیزی کرے تو ہاں شریفتی رانی کو گستہ آتا ہے ٹی وی شوز پر آپ کو دیکھا ہے سنجے نیروپم نے آپ کے بارے میں کومنٹ کر دیا تو بہت گستہ آیا تھا آپ کو نہیں آپ نے اس وقت سیم کا باند دیکھا ہوگا کیونکہ میں نے انہوں نے جو الزام لگا ہے اس کے اوپر ایک کیس درج کیا ہے وہ سب جو ڈیس ماتر ہے اس لئے مجھے لگتا ہے کہ نیائیلے کا سمبان کرتے ہوئے میں اس وشیب پر ابھی ٹپنی نہ ہی کروں تو بہتر ہے کیونکہ وہ نیائیک پرکریہ ابھی چل رہی ہے ایک اور دن دیکھا میں نے ارنب گو سوامی وہ جو سب کو چپ کرا دیتے ہیں آٹھ منٹ تک آپ ان کو ڈانٹتی رہیں دیکھیں جب مجھے ڈاڑتے ہوئے ٹیلیویزن کے ڈیویٹ میں دیکھتا ہے کوئی تو سب سے زیادہ میرے پتی خوش ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب ہندوستان کو سمجھ میں آتا ہوگا کہ گھر میں میری حالت کیا ہوتی نہیں لیکن انیائی میں حضم نہیں کر پاتی اور جھوٹ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا اس لئے شاید چال ارزاموں میں ایک ارزام میں آدھا سویکار کر رہی ہوں میں آپ کو پورا سویکار کرنا پڑھ رہی ہوں آپ تیاری نہیں تھے کہ میں آدھا سویکار کروں میں تو انظار کر رہا تھا آپ پورا سویکار کریں گی کیونکہ ایسے ایسے سٹیٹمنٹ ہیں آپ نے کانگریس کے نیتا دیکھ ویجی سنگھ کو داناو کہہ دیا اور اب انہوں نے اپنے پارٹی والوں سے کہا ہے کلی میں ان کا بھاشن سن رہا تھا کہ ڈرو مت کیونکہ جو ڈر گیا وہ مر گیا اور انہوں نے کہا بی جے پی کے نیتاؤں کے خلاف جتنا بول سکتے ہو جتنا لکھ سکتے ہو اتنا لکھو اور کہو اچھا انہوں نے یہ نہیں کہا ڈر کے آگے جیت ہے ورنہ ایسا لگتا کہ ان کے ہاتھ میں کوئی کولا دبا دیتا کہا تھا انہوں نے انہوں نے کہا تھا مت بھولو اس ڈر کے آگے جیت ہے ارے واہ تو اس کا مطلب وہ کہتے ہیں کہ دیگوی جے سنگھ کولا کمپنی سے پیسہ لیتے ہیں انہوں نے کہا کہ نریندر موڈی کی جو ہوا دکھائی دے رہی ہے یہ صرف ٹی وی پر دکھائی دے رہی ہے لیکن اگر نریندر موڈی کی ہوا صرف ٹی وی کی ہوا ہوتی واقعی میں تو دیگوی جے سنگھ جی کبھی بھی لوگ سبا کا چناؤں چھوڑ کر رج سبا کے راستے پارلمنٹ میں نہیں آتا لیکن ابھی بھی ان کو یہ اگر نریندر موڈی کی ہوا صرف ٹی وی کی ہوا ہوتی اور راہل گاندھی واقعی میں اتنے پرتیبھاشالی ہوتے تو واقعی میں کانگریس میں کیا حرستہ جی بول دیتے نریندر موڈی کے سامنے ہم راہل گاندھی کو کھڑا کر رہے ہیں یہ تو کانگریس پارٹی سویم مان رہی ہے اور کل میں نے کسی کانکلیو میں سنا کہ مکھے منتری بھی سویم مان رہے ہیں کہ بی جے پی کسی تے بڑھ رہی ہیں تو جھجکتے جھجکتے لڑکتے پڑکتے سب مان رہے ہیں اس کا پرماان سولہ مہی کو پورے دیش کو مل جائے گا بالکل آپ پلان کریے کسی شو میں آنے کے لئے کیونکہ میرا راجنیتک تمہیں اتنا خراب لگا جواب کہ تم مجھے واپس شو میں دیکھنا چاہتی ہو سیریسلی آپ سیریلز میں زیادہ اچھے لگتے ہیں ہمارے مردرز آپ کا بہت اگرلی ویٹ کر رہے ہیں ایک انگلیش میں کہا بات ہے never say never اس لئے میں اتنا ہی کہوں گی کہ مجھے آج تک جب کوئی اچھی اپرچونٹی ملی ہے تب تب میں نے کام کیا ہے چاہے وہ راجنیتی میں ہو چاہے وہ ٹیلیویزن میں ہو یا فلم میں ہو میں نے ایک تیلگو فلم کی کال جے بولو تیلنگانا میں نے بنگولی فلم کی کال امرتا تو مجھے نہیں پتا کل بھوشش میں سمیتی رانی کی قسمت میں کیا لکھا ہے لیکن اتنا ضرور وشواس ہے کہ قسمت کو چاہے جو بھی منظور ہو میں اپنی مہنت سے جہاں بھی رہوں گی کم سے کم اتنا آشوست رہو I'll do my best ہم نے ہر طرح کے الزام آپ پر لگائے ہیں مجھے لگتا کہ اب وقت ہو گیا ہے ہم آج کے جس سے کہیں اپنا فیصلہ سنانے کے لئے ہم ایک بریک کے رکھیں گے اور بریک کے بات سنیں گے آپ کے عدالت میں آج کے جج جانے مانے پترکار اچ کی دعا کا فیصلہ آج کے مقدم ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آج ہم نے مقدمہ چالایا سمرتی رانی پر ہم نے ان سے سوال پوچھے ان کے ارادتی جیون کے بارے میں نرن موڈی کے بارے میں گجرات کے بکاس کے بارے میں سمرتی رانی کے ٹیمپر کے بارے میں اور سب سے اچھی بات ہم نے ان کے زندگی کے سنگھرش کی کہانی سنی جو بہت سارے لوگ کے لئے انسپیریشن ہو سکتی ہے ہم اب چلیں گے اچھ کے دعا کے پاس جانے مانے پترکار ہیں ان کا فیصلہ آج کے مقدمے پر سمرتی رانی نے سوالوں کے جواب ادلزاموں کے جواب بڑے سرل بھاشا میں اور کھل کر دیئے ہیں اور ایک جھلک بھی دیئے ہے اپنی زندگی کے سفر کی مجھے بھی نہیں پتا میں کچھ دیر سن کو جانتا ہوں لیکن کئی چیزیں نہیں پتا تھی جو آج پتا چلی اور وہ سفر اتنا آسان نہیں ہوتا اور جہاں تک پہنچ پائی ہیں اس کی سرانہ ہے ان میں اتنی سینس آف ہیومر آج دکھائی ہے نیچرل سینس آف ہیومر ہسنے کی شکتی اور ہسانے کی شکتی وہ پارلیمنٹ میں کون نظر نہیں آتی اور وہاں پارلیمنٹ غصے میں سیشن کے سیشن ایڈجن کروا دیتی ہیں اور وہاں اگر ہیومر کا استعمال کریں تو پارلیمنٹ اور اچھی طرح چلے گی ان کو چارجز سے بری کیا جاتا ہے ایڈوائز یہ ہے کہ ہیومر کا زیادہ زیادہ استعمال کریں میں جد صاحب کی آبھاری ہوں کہ انہوں نے مجھے بری کیا اتنا ہی کہنا چاہوں گی جد صاحب کی جب تک عام ہندوستانی کے ساتھ نیای پونتا نہیں ہوگا تب تک تھوڑا بہت یاکروش دکھے گا لیکن کوشش ضرور کروں گی کہ آج آپ نے ہدایت دی ہے کہ سینس آف ہیومر بھی دکھنا چاہیے سینس آف ہیومر میں پاور سینس زیادہ ہو اس سے میں کوشش ضرور کروں گی تھانکیو جد صاحب بیٹی رانی جو کچھ کہا گجرات کے بارے میں بی جے پی کے بارے میں اپنے بارے میں اس پر آخری فیصلہ آپ کو یعنی دیش کی جنتہ کو کرنا ہے چناوانے والے ہیں ہمارا آپ سے نویدن ہے ووٹ دینے ضرور جائیں اور ان سب باتوں پر بیچار کریں اس کے باستہ اصلا کریں آپ کس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں یہ آپ کا دکھار ہے ہماری ملاقات ہوگی آپ سے اگلے ہفتے ایک نئی شخصیت کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار